شکیل کی ماں کو اندازہ تو تھا ہی کہ شکیل چوریاں کرتا ہے مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں چیزیں چرانا شروع کر دے گا اس کی ماں کے پاس اتنی بڑی رقم دیکھ کر شکیل اسے ہی چورا کر بھاگ جائے گا اسے لگے گا کہ اس کی تو لوٹری ہی نکلائی ہے عیسیٰ اپنی ماں کا جتنا تابدار ہے اسے معلوم ہے کہ عیسیٰ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ جان بوچھ کر عریشہ کی پڑھائی کے خلاف ہوگی وہ یہی چاہے گی کہ عریشہ پاکستان میرے مگر عریشہ کی خوشی دیکھتے ہوئے جس طرح عیسیٰ نے اسے اجازت دے دی ہے اب ماں کا اداس چہرہ دیکھ کر وہ یہی کہے گا کہ اگر اس کی ماں نے اجازت نہیں دی تو وہ عریشہ کو پڑھنے کے لیے باہر نہیں بھیجنے والا یہ بات سن کر عریشہ بہت زیادہ خصے میں آ جائے گی اس کا خصہ دے کر اس کی ماں کو لگے گا کہ اب عریشہ کو اجازت دے ہی دینی چاہیے اسی لیے وہ عیسیٰ کو خوشی خوشی اجازت دینے کا کہے گی وہ جانتی ہے کہ عیسیٰ جس طرح اس کے بچوں پر جان چھڑکتا ہے اس سے کس طرح زیادہ سے زیادہ مال بٹورا جا سکتا ہے اسے عیسیٰ کی نہیں بلکہ اس کی اس جائدات اور دولت کی ضرورت ہے جو اس کے پاس ہے مدیسر کو بھی سکولرشپ مل جائے گی اور سکولرشپ کا بتا کر وہ گھر والوں کو حیران کر دے گا سباہت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا سباہت تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ اس کا بھائی بہت عالی تعلیم حاصل کر ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا سباہت کا یہ خواب پورا ہوگا یا نہیں اپنی راہ سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چل دیسے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اور اللہ حافظ